اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خلاصہ قرآن سورہ سعید سورہ نمبر 38 سعید یاددانی والے قرآن کی گواہی کے باوجود منکرین حق تکبر میں پڑے ہوئے ہیں اس سے پہلے تاریخ میں جتنے بھی جٹلانے والے ہوئے ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تم دعوت کو یاد کرو جنہیں بہت قوت عطا کی گئی تھی ان کو نبود بھی عطا کی گئی تھی اور مقدمے کے فیصلے کا سلیکہ بھی ایک مرتبہ دو لوگ دیوار کود کر حضرت دعوت علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ گھبرا گئے انہوں نے کہا کہ ڈروں نہیں ہمارا جھگڑے کا فیصلہ کر دیجئے ان میں سے ایک نے کہا کہ میرا بھائی اس کے پاس میں نینیانوں بھڑے ہیں وہ میرے پاس میں صرف ایک اور یہ اس کو بھی ہتھیانا چاہتا ہے اور باتچیت میں اس نے مجھے دبا لیا ہے حضرت دعوت نے کہا یہ تو جلم ہے اکثر شریک کرنے والے ایک دوسرے پر جاتھی کرتے ہیں ایمان اور امن والے ایسا نہیں کرتے پھر دعوت علیہ السلام کی سمجھ میں آیا کہ اللہ کے طرف سے آجمائش تھی گالیبا ان کی حکومت میں مالدار لوگ کمجر اقدبہ رہے ہوں گے انہوں نے اس پر استغفار کیا اور سزدے میں گر گئے تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا وہ اللہ کے نزدیک مرتبے والے تھے حضرت دعوت کو اللہ نے حکم دیا کہ لوگوں کے درمیان انصاف کرے حضرت دعوت کو اللہ نے سلمان جیسا صاحب زیادہ عطا کیا وہ اللہ کی طرف پلٹنے والے اور بہت اچھے بندے تھے جب ایک بار شام کو تیج رفتار گھوڑے حاجر کیے گئے تو انہوں نے کہا کہ مجھے دنیا کی محبت اللہ کی یاد کی وجہ سے ہے انہوں نے گھوڑے کے نکل جانے کے بعد انہیں پھر طلب کیا اور محبت سے ان کی گردن اور پندلیوں کو سہلایا سلمان کو اللہ نے آزمایا اور ان کی کرسی پر ان کا ناکارہ جانشن بٹھایا جو ایک بہرو جسم کے مانین تھا وہ اللہ کے طرف رجوع ہوئے اور مغفرت طلب کرتے ہوئے دعا کی کہ اے میرے رب مجھے ایسی حکومت عطا کر جو میرے بعد کوئی حاصل نہ کر سکے اللہ نے انہیں وہ چیزیں سکھائیں وہ سائنس سکھائیں جس کے جریعے ہوا ان کے تابع ہو گئی جو ان کی مرجی سے کسٹیوں کھلے جاتی اور آرکیٹیکٹ اور گوتا خورب اور دوسرے بہت سے سرکز جن ان کے تابع ہو گئے اللہ نے بہت سے دوسرے نبیوں کے واقعات یاد کروائے حضرت ایوب نے اپنے رب سے دعا کی کیونکہ انہیں شیطان نے تکلیف اور عجاب میں مفتلہ کر رکھا تھا جواب آیا کی اپنے پاؤں چلاو تو نھانے اور پینے کے لیے ٹھنڈا پانی کا چسمہ پھوٹ پڑے گا اللہ نے اپنے ریمز سے انہیں ان کے گھر اور دوسری چیزیں واپس کر دی یہ اکل والوں کے لیے یاد دانی ہیں اللہ نے ان سے یہ بھی کہا کہ اسی جگہ کی مٹی بھر گھانس لے کر اپنا علاج کرے اور کسی طریقے نافرمانے کا کام نہ کرے وہ بہت ثابت قدم رضو کرنے والے بندے تھے اور ابراہیم اور یاکوب نیک امل والے اور بشیرت والے بندے تھے اور اسماعیل علیہ شاہ اور جلکفل اللہ کے چونے ہوئے نیک بندے تھے متقیوں کو جنت میں بہت نعمتیں حاصل ہوں گی شرکو سکوہ ٹھکا ناجہنم ہوگا وہاں داخل ہونے والے ایک دوسرے پر لانت کریں گے اور الجام دیں گے کہ دو کہ تم لوگ بڑی خبر سے بے توجہ برت رہے تھے نو انسان کے پیدائش سے ہی شیطان کے تاؤن سے انکار کر دیا تھا اللہ نے ابلیس سے پوچھا کی تو اس کے آگے کیوں نہیں جھکا جس کو میں نے اپنی دست قدرت سے بنایا ہے اس نے تقبر سے کہا تھا کہ میں پیدائشی طور پر اس سے بڑھ کر ہوں کیونکہ میرا جہور تقلیق آگ یعنی انرجی سے بنا ہے اور جمینی ماددے سے نہیں جب وہ مردود قرار پایا تو اس نے دوبارہ اٹھائے جانے تک یہ محلت طلب کی اللہ نے ایک معلوم مدت تک محلت دی محلت ملنے کے بعد ابلیس نے کہا کہ میں انہیں بھی گمرا کر دوں گا اور اللہ نے فرمائے کی میں تجھے اور تیرے ساتھ جو گمرا ہوں گے ان سب کو جہنم میں بھر دوں گا تم یہ اعلان کر دو کہ میں اس دعوت کا تم سے کوئی بدلہ چاہتا ہوں نہ بناوٹی باتیں کرتا ہوں یہ قرآن تمام جہان والوں کے لئے یاد دانی ہے تم ایک مدت کے بعد اس کی تفصیل جرور جان لوگے یہ سورہ ساتھ کا خلاصہ مکمل ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم خلاصہ قرآن سورہ زمر سورہ نمبر 49 گالی بھکمت والے کے طرف سے الکتاب نازل کی گئی اب دین کے لئے خالص ہو کر ایک اللہ کی محکمیت اکتیار کر لو گراللہ کو بھی کارساج بنانے والے کہتے ہیں کہ ہم تو ان کی اطاعت محض اس لئے کرتے ہیں تاکہ اللہ کی نزدے کی حاصل ہو ان سے کہہ دو اس کی کوئی اولاد بھی نہیں ہے وہ اکیلہ ہے اس نے سارے آسمان اور جمین کو ایک مرتب نظام کے تحت تقلیق کیا سورج اور چاند کو ذابتوں کا پابند کیا جس کی وجہ سے لگاتا رات اور دین کے پلٹنے کا سلسلہ اس مقررہ مدت تک جاری ہے جو تم سب کے لئے تھے اس نے ایک نفس سے تمہاری تقلیق کی پھر اس نے ان کو نر اور مادہ میں تقسیم کیا اس نے تمہارے لئے مویشیوں میں سے آٹھ جوڑے بنائے تمہاری تقلیق ماہوں کے پیٹوں میں تین پرتوں میں ہوتی ہے رب کے اس نظام کو جاننے کے بعد تم کی درمو فیر رہے ہو اسے تمہارا کفر و تمہارے نقصان کے باعث ناپسند ہے شکر و گجاری تمہارے اپنے فائدے کے لئے پسند ہے کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا بل آخر اس کے پاس سب کا حساب ہوگا جب انسان تقلیق میں ہوتا ہے تو بہت دعائیں کرتا ہے اور جب کوئی دعا قبول ہوتی ہے تو قبول کرنے والوں کو بھول جاتا ہے اصل میں علم والے اور وہ جو علم نہیں رکھتے برابر نہیں ہو سکتے اور جکر تو بس اقل والے ہی کر سکتے ہیں قیدوں کی ایمان رکھنے والے بندے اس کی قانون کو توڑنے سے بچیں جو متبادل عمل کریں گے انہیں اسی دنیا میں اچھا بدلہ ملے گا اللہ کی جمین تو بہت وسیح ہے استقامت اکتیار کرنے والوں کو ان کے اندازے سے زیادہ ملے گا جو گور سے بات سنتے ہیں اور جس موقع کے لیے جو موجو ہے اسے اکتیار کرتے ہیں وہی اقل والے ہیں کیا تم قانون الہی نہیں دیکھتے کہ کیا آسمان سے پانی برستا ہے جس سے ترہ ترہ کی کھیتیاں آتی ہیں اور بعد میں سب ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جاتی ہیں اس میں اقل والوں کے لیے یاد دانی ہیں جس کا دل اس طرح اسلام کے لیے کھل جائے نے رب کے دیے ہوئے نور کی روشنی میں چلے اس کے طرح نہیں ہو سکتا جن کے دل اللہ کی یاد دانی کے لیے سکت ہو گئے ہیں اللہ نے بہترین کلام ناظر فرمایا اس کی بار بار دھورائے جانے والی آیات ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں اور وہ آپس میں ایک دوسرے کو واضح کرتی ہیں اس طرح کلام کو سمجھنے والوں کے دل یاد دانی کی طرح راگیب ہوتے ہیں اس قرآن میں اللہ نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہر قسم کی مثالیں بیان کی ہیں اور یہ عربی جبان میں ہیں اس میں کوئی ٹیڑ نہیں ہے اگر کسی ایک کا غلام ہو اور دوسرا کئی جھگڑنے والوں کا غلام ہو تو دونوں کی حالت میں کتنا فرق ہوگا برحال تم کو ایک دن مرنا ہے اور تم میں سے اقتلاف رکھنے والوں کو بھی مرنا ہے پھر قیامت میں اللہ کا فیصلہ ہو جائے گا اس سے بڑھ کر جالیم کون ہوگا جو اپنی طرف سے گھڑ کر اسے اللہ کی بات کہے یہ جو حق آنے کے بعد اسے جھوٹ لائے اس کا ٹھیکانہ جہنم ہے سچائی کو پیش کرنے والے اور اس کی تزدیک کرنے والے یہی متقی ہیں جو اللہ کا بندہ ہے اس کے لئے اللہ کافی ہے ایسے بندے کو گیر اللہ سے نہیں ڈرائے جا سکتا اگر ان سے پوچھو تو خود مانتے کہ آسمان اور جمین کو اللہ نے پیدا فرمایا پھر سوچتے کیوں نہیں مخالفت کرنے والوں سے کہہ دو کہ تم نہیں جانتے تو تم اپنے حساب سے عمل کرتے رہو میں اپنا عمل کرتا رہوں گا انجام سامنے آ جائے گا کہ کون رسوہ ہوگا اللہ نے الکتاب کو تم پر دنیا کے انسانوں کے لئے ناظر فرمایا اب جو ہدایت قبول کرے اس کا اپنا بھلا ہوگا اور جو بھٹکے گا وہ خود بھٹکنے کا جمع دار ہے موت کی بات کی زندگی کا تجربہ تو اللہ روج کراتا ہے اللہ دو ترقی وفات دیتا ہے ایک اس کی موت کے وقت دوسری ترقی اس کی نیند میں پھر نیند کے حالت میں جن کے موت کا وقت ہوتا ہے انہیں تو وہ روک لیتا ہے اور دوسروں کو اپنی مدت پوری کرنے کے لئے واپس بھیج دیتا ہے اس میں گور کرنے والوں کے لئے نشانیاں ہیں اقل نہ رکھنے والے اللہ کو چھوڑ کر اپنے شفارش کرنے والے بنا لیتے ہیں حالانکہ وہ کسی چیز کے مالک نہیں ہیں قیدوں کی صفات سب اللہ کے ہاتھ میں ہیں وہی آسمان اور جمین کا مالک ہے پھر اسی کے طرف تمہاری واپسی ہے جب صرف خدا وائد کا ذکر کیا جاتا ہے تو آخرت کے اصولوں کو نہ ماننے والے کی دلوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے وہ جب اس کو چھوڑ کر دوسروں کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے چہرے کھیل جاتے ہیں انسان مصیبت میں اللہ کو پکارتا ہے جب نعمت عطا ہوتی ہے تو اسے اپنے علم کا نتیجہ کہتا ہے حالانکہ وہ نعمت آجمائش ہوتی ہے قیدو اللہ اپنے قانونی مشیط کے مطابق روجی فراغی عورتنگ کرتا ہے اللہ کے جن بندوں نے اپنی نفسوں پر جرم کر ڈالا ان سے کہہ دو کہ وہ تو گفور الرحیم ہیں اس کے رحمت سے مایوس نہ ہو چاہے جتنی گلتیاں اب تک ہوئی ہیں وہ سب کو ڈھاپ سکتا ہے بشرتے کہ تم اپنے رب کی طرف رضو کرو اور نہ قابل واپسی کی تبھائی کہ آ جانے سے پہلے اس کے آگے سرینڈر کر دو تمہارے رب کی طرف سے جو ہدایت نامناجل ہوا ہے اس میں ہر موقع کے مناسب ترین احکام کا انتقاب کر کے عمل کرو اس سے پہلے تم پر ایسا عجاب آ جائے جس کا تمہیں شعور بھی نہ ہو وہ کہیں بعد میں کوئی حسرت نہ ہو کہ کاش ایک موقع اور مل جاتا تمہاری طرف یہی وعی کی گئی ہے اور اس سے پہلے بھی یہی بتایا گیا اگر شرک کیا یعنی دوسروں کو کوئی قوانین مانے تو تمہارے سارے عمل برباد ہو جائیں گے انہوں نے اللہ کی شان کے مطابق اس کی قدر نہ کی جب سور فنکا جائے گا جنہیں اللہ چاہے اس کے علاوہ سب بھیوں سو جائیں گے جب دوسرا سور فنکا جائے گا تو سب دیکھ رہے ہوں گے اس دن انصاف کا ہوگا اور کسی پر جلم نہ ہوگا ہر ایک کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ ملے گا کافیروں کے گروہ کو جہنم کی طرف ہانکا جائے گا اور تقویٰ اکتیار کرنے والوں کے گروہ کے لیے جنت کے دروازے کھولے جائیں گے ان کی دروگہ ان کا استقبال کریں گے جنتی کہیں گے اللہ کے لیے حمد ہے جس نے اپنا وعدہ پورا کیا اُس دن حق کے ساتھ خیصلہ ہو جائے گا اور جبان حال گوائی دیں گی حقیق تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے یہ سور جو